موسیقی اور جب میں ساتھویں جماعت میں پہنچا تو از خود مجھ سے مصرے ہونے لگے میں نے ایک نظم لکھی پھر دوسری لکھی پھر تیسری لکھی تو یعنی میں کہہ نہیں سکتا کہ اس کا آغاز کیسے ہوا پھر میں غزل کی طرف آ گیا جب میں آٹھویں جماعت میں پڑھتا تھا تو میں ایک نوٹ بک اپنی غزلوں کی مکمل لکھ چکا تھا بھر چکا تھا تو البتہ جب میں دسویں میں پہنچا تو میرے استاد تھے حضرت علامہ سید ماجد الباقری جو گجرمالہ میں تھے جہاں سے میرا تعلق ہے تو انہوں نے دسویں کے امتحان کے بعد میں نے ان سے رجوع کیا بہت بڑے شائر تھے شکیب جلالی کے ساتھی تھے انہوں نے میری کلام کی اصلاح شروع کی اور میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ باقاعدہ پھر وہاں سے میرا شائری کی طرف سفر شروع ہوا مجھے نہیں لگتا کہ اس طرف منصوبہ بندی سے آدمی آ سکتا ہے یا پلاننگ سے آ سکتا ہے یہ جس کے اندر یہ سپارک ہوتا ہے یا اسے بطور شائر دنیا کو دیکھنے کا زاویہ جس کو عطا ہوتا ہے وہ شائر ہو جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آدمی کا پروفیشن ایک الگ چیز ہے اور اس کا پیشن ایک الگ چیز ہے پروفیشن ہی اگر پیشن ہو جائے یا پیشن ہی اگر پروفیشن بن جائے تو وہ تو ایک بڑی بڑا آئیڈیل کومبینیشن بنتا ہے لیکن میرے کیس میں یہ ہے کہ میں آرمی آفیسر ہونے پر بھی اس لیے فخر کرتا ہوں کہ میں اس درتی کا محافظ ہوں جو درتی ہم سب کی ماں ہے جو ہمارا پیارا وطن ہے اور وہ ایک میری ذمہ داری ہے جسے میں ادا کرتا ہوں دوسری طرف شائر ہونا یا شائری کا میرے اندر میرے اندر کے ایک شائر اس کی بھی میں نے پروفیش اور آبیاری ان سارے سالوں میں کی ہے چاہے میں ٹریننگ کر رہا ہوں چاہے میں کسی جنگ لڑ رہا ہوں یا میں دہشت گردوں کے خلاف برسرے پیکار ہوں یا پھر میں کینٹونمنٹ میں نوکری کر رہا ہوں تو اندر کا شائر جو حساس آدمی ہے وہ ایک الگ ذاویہ سے چیزوں کو دیکھتا ہے شائر کا دیکھنے کا ذاویہ اور ہوتا ہے اور عام انسان کا اور ہوتا ہے جو آرمی آفسر ہے اس کا بالکل ہی الگ ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس شخص کو جو شائر تھا جو حساس تھا اسے میں نے اپنے در زندہ رکھا ہے اور اپنی دونوں حیثیتوں پر مجھے ایک جتنا فخر ہے یا ایک جتنی اچھی لگتی ہیں شائر میں پہلے تھا آرمی میں میں بعد میں آیا اور آرمی کی نوکری ایک دن ختم ہو جاتی ہے لیکن شائر میں پھر بھی رہوں گا کتابیں میری تین مارکٹ میں آئی ہیں پہلی کتاب دو ہزار چھے میں نظموں کا مجموعہ آیا تھا جس کا نام ہے برفاب یہ میں ناظرین کو دکھا دیتا ہوں یہ برفاب نظموں کا مجموعہ ہے اس کو پین انٹرنیشنل اوارڈ ملا تھا یونائٹڈ کینگڈم سے اور اس کے اب چار ایڈیشن آ چکے ہیں یہ میرے آت میں اس کا چوتھا ایڈیشن ہے اور پھر دو ہزار نو میں میری ایک کتاب آئی جس کا نام ہے چاک سے اترے وجود اس میں غزلیں بھی تھیں اور نظمیں بھی تھیں اور اس کتاب کو پروین شاکر اوارڈ ملا تھا اس کے بھی کئی ایڈیشن شائع ہوئے یہ ہے چاک سے اترے وجود اس میں ایک غزل بڑی پاپولر ہوئی مجھے چاک سے نہ اتارنا تو اسی غزل سے اس کا نام نکالا ہے لوگوں کو آج بھی بڑی پسند آتی ہے تو یہ چاک سے اترے وجود میرا دوسرا مجموعہ ایک کلام جو دو ہزار نو میں آیا اس کے بعد دو ہزار تیرہ میں میرا تیسرا اور اب تک کا آخری مجموعہ آیا جس کا نام ہے گرہ کھلنے تک اور گرہ کھلنے تک میں بھی نظمیں ہیں صرف اور عام طور پر اس پر کافی بڑے بڑے لوگوں نے لکھا باہر کے ملک کے لوگوں نے بھی لکھا کیونکہ مشاعروں کے سلسلے میں باہر آنا جانا ہوتا ہے جن ملکوں میں میں نہیں جا سکتا جیسے بھارت ان ملکوں میں بھی اس کتاب پر کام ہوا ہے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے آپ نے پوچھا کہ آپ کی شائری کا مین ٹھیم کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ آج تک آج تک جو بھی لکھا گیا جو بھی سوچا گیا جو بولا گیا وہ ایک تکون کے اندر ہے اور اس تکون کے ذاویے ہیں انسان خدا کائنات انسان خدا اور کائنات صرف ان ان تین حوالوں سے لکھا گیا یا ان تینوں کے باہمی تعلق کے حوالے سے لکھا گیا میری شائری کا زیادہ جو کہو انسان ہے اور انسان انسانوں کے باہمی تعلق اور انسانوں کا خدا سے تعلق اور انسان کا کائنات سے کیا رشتہ ہے تو ذرا سا فلسفیانہ انداز میں میں دیکھتا ہوں چیزوں کو سماجی ذاویہ سماجیات کا سوشیالوجی وہ میری شائری میں نظموں میں غزلوں میں زیادہ اُبر کے آتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو انسان کے فکری معاملات ہیں کہ کہاں سے آئے کیسے جانا ہے کیسے رہنا چاہیے اخلاقیات کے نظام کیسے وجود پاتے ہیں انسان انسان کو کیوں قتل کرتا ہے انسان کسی دوسرے انسان کو تکلیف دے کے کیوں خوشی محسوس کرتا ہے یعنی اس طرح کے وہ سوالات ہیں جو بڑے بنیادی نویجت کے ہیں تو جذبے وہی ہیں جناب نفرت ہے محبت ہے اور حسد کا جذبہ ہے رشت کا جذبہ ہے تو بنیادی انسانی جذبے ایک جیسے ہی ہیں اور انہی انسانی جذبوں کو لے کر انسانی فکر اور اس کی تعلوم اور اس کی تہذیب اس کو تمدن میں لانا شائری کا ایک وظیفہ یہ بھی ہے دوسرا پھر زبان کی خدمت آپ زبان تخلیقی استعمال کرتے ہیں کیونکہ اظہار انسان کا بڑا پرانا مسئلہ ہے انسان اپنا اظہار چاہتا رہا ہے چاہے وہ پینٹنگ کے تھرو ہو چاہے وہ موسیقی کے تھرو ہو چاہے وہ شائری کے ذریعے سے ہو چاہے وہ کسی اور فن مجسمہ سازی کی وساطت سے ہو چاہے وہ رقص کے ذریعے ہو انسان اپنے اندر کی کائنات دکھانا چاہتا ہے باہر کی کائنات کو کیونکہ کائنات اصغر انسان کو کہا گیا اور کائنات اکبر وہ کائنات جو ہمارے ارد گرد موجود ہے تو میری شائری میں بھی اور خاص طور پر نظموں میں اس طرح کے فلسفیانہ اور فکری معاملات اور موضوعات بھی ملتے ہیں کیونکہ میرا جکاو بائیں جانب ہے یعنی میں بائیں بازو کے افکار کو پسند کرتا ہوں اور بائیں بازو کے افکار جو ہیں ان کا مساوات سے تعلق ہے وسائل کی مساویانہ تقسیم سے تعلق ہے مواقع تمام انسانوں کو ایک جیسے ملنے چاہیے اور معاشرے کے اندر جو شرف کی ایک دور لگی ہوئی ہے دولت کی ایک دور لگی ہوئی ہے اسے اسے میرا یا میرا کیا ہر حساس انسان کا شعور برداشت نہیں کرتا کہ ایک انسان دوسروں کو رونتے اور کچلتے ہوئے آگے نکل جائے دوسرے پیچھے رہ جائیں تو میری شاعری میں مزدوروں کے بارے میں خواتین جو آج ان کا استحصال ہوتا ہے اس کے بارے میں پھر جو اونچ نیچ پائی جاتی ہے مطلب سماج کا ایک گروہ ہے یا ایک طبقہ ہے جو کسی بھی بنیاد پر رنگ و نسل کی بنیاد پر یا عقیدے کی بنیاد پر یا دولت کی بنیاد پر خود کو دوسروں سے افضل سمجھتا ہے دوسروں سے اونچا سمجھتا ہے دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے اس سے عدم مساوات پیدا ہوتی ہے اس میں مطلب سمپل سی بات ہے سمپل لوجک ہے کہ اگر میں سپیریئر ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور انفیریئر ہے تو ایسا نہیں چاہتے ہم ہم چاہتے ہیں کہ معاشی طور پر وسائل کی تقسیم منصفانہ ہو مساویانہ ہو مواقع سب کو برابر ملیں اور یہی ساری چیزیں مل جل کر میری شاعری میں اپنا ظہور کرتی ہیں نظم جو ہے وہ میرے دل کے زیادہ قریب ہے میرا خیال ہے کہ نظم میں آپ ایک منظم فکر کو زیادہ طاقت کے ساتھ زیادہ وضاحت کے ساتھ اور زیادہ پھیلاو کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں نظم میں آپ کو ایک ارینجمنٹ ایک ترتیب بنانی پڑتی ہے اور آپ ایک فکر کو ایک نکتے سے شروع کرتے ہیں پھر اسے آہستہ آہستہ پروگریس کرتی ہے اسے پروگریشن کراتے ہیں اور اسی بیچ آپ کے پاس تخلیقیت کی بہت زیادہ گنجائش ہوتی ہے دوسری جانب غزل ہے اس کا سانچا بالکل فکسٹ ہے اس میں آپ کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے اس میں قافی ہے ردیف ہے دو مصروں کا شیر ہے اگرچہ وہ بڑی سے بڑی بات کی ہے کائناتی بات کی ہے لیکن اس اس کی تحدید بہرحال ہے اور وہ یہ کہ اس میں دو مصروں کے اندر آپ نے معافی زمیر مکمل بیان کرنا ہے اب اسی کے لیے اسی چیز پر میں سمجھتا ہوں گے اس چیز پر قابو پانے کے لیے تلمیح ہے آپ ایک لفظ کے ساتھ اشارہ کر دیتے ہیں کسی بڑے واقع کی طرف اور زیادہ بات پھیل جاتی ہے بڑی ہو جاتی ہے پھر اشارہ ہے پھر کنایا ہے پھر علامت ہے پھر تشبیح ہے اور پھر سب سے بڑی چیز استعارہ میٹافر استعارے کے ذریعے آپ بات کو یعنی کہ ملفوف بھی کر سکتے ہیں بات کو بڑھا بھی سکتے ہیں غزل اپنی جگہ ایک بڑی سنفر سخن ہے لیکن ذاتی طور پر میں نظم کو اپنے جو اپنا میرا جو تخلیقی تجربہ ہے یا جو میرا تخلیقی اندرون ہے باطن ہے وہ اس میں زیادہ سہولت محسوس کرتا ہے اور میری دو کتابیں نظموں کی ہیں تین میں سے دو کتابیں نظموں کی ہیں اور جو غزل کی کتاب ہے اس کے اندر بھی تھوڑی سی نظمیں شامل ہیں تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ میرا رجحان نظم کی طرف بنسبت غزل کے زیادہ ہے سر آپ عدب کے کس کس شعبے میں اپنی ذیمہ داریاں سانجام دے رہی ہیں عدب میں میرا کام زیادہ تر تو تخلیق کا ہی کام ہے غزل کہتا ہوں نظم کہتا ہوں کچھ گیت کہیں دو طویل نظمیں کہیں ہیں اور وہ طویل نظمیں کہنے میں مجھے پانچ پانچ سال لگے یعنی پانچ پانچ سال میں میں نے ایک نظم کہیں وہ پانچ چھے سو لائنیں ہیں اس میں چالیس پچاس صفحات کی ایک نظم ہے لیکن اس کا جو فکری پھیلاو ہے اس کا کینوس ہے میں نے کوشش کیا کہ وہ بڑا رہے تخلیق کے ساتھ ساتھ پھر میرا کچھ عدبی تنقید کی طرف بھی دھیان رہتا ہے کوئی سو دو سو کے قریب مزامین ہوں گے جو مختلف عدبی جرائد و رسائل میں شائع ہو چکے ہیں اس میں ساہر لدھیانوی پر کام ہے ایوب خاور پر کام ہے عباس تابش پر کام ہے سروت خسین ہمارے ایک بڑے اچھے شائر گزریں ان کی شائری کو میں نے تنقیدی اور تحقیقی اعتبار سے دیکھا ہے گلزار پر لکھا ہے سید مبارک شاہ بڑے خوبصورت بڑے اچھے شائر تھے ان کا انتقال ہو گیا ان پر لکھا ہے مطلب یہ کہ میں نے اور اس کے علاوہ اپنے معاصر شعرہ پر بھی مزامین لکھیں تو تخلیق کے ساتھ ساتھ تنقید ایک اس پہ میرا کام ہے اور تیسرے آپ یوں کہہ لیجئے کہ میری کوشش رہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو عدب کی مختلف جہاد سے واقف رکھوں آگاہ رکھوں تو میں مطالعہ کرتا ہوں عدبی رسائل و جرائت کا بڑی کتابوں کا مغربی عدب کا اس میں خاص طور پر فکشن کا روسی جو عدب ہے ٹالسٹائے اور چیخوف اور میکسیم گور کی ان کے نوبلز کا اور فکشن کا مطالعہ کرتا ہوں یا فرانس کے ایک بڑے اچھے افسانہ نگار تھے موپا سان ان کو مطلب پڑھتا ہوں یا اسی طرح جو انگریزی نوبل آتے ہیں یا فارسی کا مجھے بہت شوق ہے فارسی شاعری کے ساتھ زیادہ لگا ہوا ہے اسے پڑھتا ہوں تو اپنی بسات بھار ترویجی عدب کی بھی کوشش کرتا ہوں مشاعروں میں شرکت کرتا ہوں عدبی کانفرنسز میں جاتا ہوں تاکہ لوگوں کو عدب کے ساتھ جوڑا جائے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہماری بقا کا ایک راستہ عدب بھی ہے ہم عدب کے ذریعے انسان کو تہذیب دیتے ہیں محذب بناتے ہیں اور اسے اس اونچ نیچ سے اور اس افتراق سے دور کرتے ہیں فرق سے دور کرتے ہیں جو مختلف ایڈیالوجیز ہمارے اندر پیدا کرتی ہیں یہ آپ الگ گئیں آپ الگ گئیں شاعر کا یہ کام ہے کہ وہ یہ کہے کہ آپ ایک ہیں وہ مولانا سادی کا ایک بڑا اچھا شعر ہے فارسی کہ بنی آدم آزا یک دی گراند کہ در آفرینش زیگ گوھراند کہ جتنی بھی دنیا کے انسان ہیں وہ دراصل ایک ہی بدن کے مختلف آزا کی طرح ہیں اس لیے کہ وہ آغاز میں ایک ہی گوھر سے ایک ایک ہی جوہر سے نکلے ہیں ان کی ابتداء ایک آفرینش ان کی ایک ہے تو ایسے ہی شاعر جو ہے وہ تو انسانی برادری کو سکھی دیکھنا چاہتا ہے پر امن دیکھنا چاہتا ہے ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے عزت و احترام دیکھنا چاہتا ہے اس میں محبت کی فراوانی دیکھنا چاہتا ہے نہ کہ نہ کہ گلے کاٹنے والے لوگ ہوں تنگ نظری اور تنگ ذرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کو باہر نکالیں بلکہ شاعر کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو قریب کریں اس میں کافی سارے نام ہیں کچھ نام گزرے ہوئے ہوں گے جیسے نظم میں نوم مراشد مجید امجد غزل میں عرفان صدیقی ابھی پچھلے دنوں کا انتقال ہوا ہے یعنی اس عہد میں یوں سمجھ لیجئے کہ بیسویں صدی کی دوسری دوسرے نصف میں جو لوگ سامنے آئے دنوں نے کام کیا زیادہ تو نظم کیا لگ گئے ہیں غزل کیا لگ گئے ہیں عرفان آپ نے کیونکہ برے صغیر کہا تو عرفان صدیقی کا تعلق بھارت سے ہے لیکن وہ بہت عالی شائر اردو غزل کے ہیں انہوں نے غزل کو ایک نئی جہد دی تو اس عہد میں بھی آپ دیکھیں تو بہت اچھے اچھے شوراہ ہمارے پاس موجود ہیں اختر عثمان ہے راورپنڈی کے اسلامباد میں ہوتے ہیں عباس تابش ہیں کراچی میں فہیم شناس قازمی ہیں کاشف حسین غائر ہیں ایک بہت اچھے شائر ہیں ذنفقار عادل اس عہد کے جو میرے ہمسر ہیں ان سب کا کام جو ہے وہ اس لائق ہے کراچی میں اور اس وقت ہمارے عہد کے جو بزرگوں میں اگر دیکھا جائے تو خرشید رزوی صاحب ہیں زفر اقبال صاحب ہیں تو مجھے مجھے جاگر بہت زیادہ متاثر کیا ہے نظم میں تو نونمی مراشد کے بعد اختر حسین جعفری کی نظم نے مجھے بہت متاثر کیا ہے بہت اچھی لگتی ہے مجھے ان کی نظم نونمی مراشد کے ساتھ ساتھ میرا جی پھر ان کے ذرا بعد ہمارے پاس بڑی اچھی سائنس کو حل کرتے تھے وہ اپنی شاعری میں نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے لیکن ابھی ان کا پندرہ بیس سال پہلے انتقال ہوا ہے تو کئی شعرہ ہیں جنہوں نے متاثر کیا اپنا اثر ڈالا نظم میں الگ ہیں غزل میں الگ ہیں نظم کا الگ مزہ ہے غزل کا الگ مزہ ہے اگر علم کا فروغ ہوگا تو شعور کو جلا ملے گی شعور اگر جلا پائے گا تو ہم ایک ایسا معاشرہ ترتیب دینے میں کامیاب ہو جائیں گے جہاں درد دل ہوگا جہاں انسان حرم اور قلم اور سخن سے جڑے گا جہاں انسان بشر کی تقریم کرے گا دوسرے انسان کی عزت اس بات سے کتہ نظر کہ اس کا پیشہ کیا ہے اس کی برادری کیا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے اس کے پاس پیسہ کتنا ہے اس کی معاشی عالت کیسی اس بات سے کتہ نظر تقریم بشر انسان کو انسان ہونے کی بنیاد پہ عزت دینا وہ اسی معاشرے میں ہو سکتی ہے جس میں شعور ہو شعور اسی معاشرے میں آ سکتا ہے جس میں تعلیم ہو اور تعلیم اسی معاشرے میں آ سکتی ہے جہاں روزگار کے وسائل ہوں کہ والدین اپنے بچوں کو پڑھا سکیں اور یہ سلسلہ بھی بہت اچھا ہے کہ آپ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا تو انشاءاللہ آگے بھی رابطہ رہے گا آپ کا بہت شکریہ